ملاقات تلی راہول کے سوالوں پیس پر ایس جیسنکہ نے توڑی چھپی بولے چین کے خلاف لے سی پر اب تک کی سب سے بڑی تین آتی میگھالا میں چناؤں سے پہلے کانگریس کو جھٹکا پورو منتری نے چھوڑی پارٹی این ٹی پی میں شامیل ہوگی تھائی نیوی کا وارشف سمندر میں ڈوبا 78 ناویکوں کو بچایا گیا ہیٹرک ہیرو کیلین ایم پاپے نے رچائی تیہاس فائنل میں کی کرکٹ جیوف ہارٹ کی ریکارڈ کی برابری نمسکار میں ہوں میوری سرواستہ و آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا اتر پردیش کی بڑی خبروں کا اور ایہ میں کوتوالی شیطر میں میخولی کے پاس صبح بڑا حادثہ ہو گیا جس میں اُرائی سے آگرہ جا رہے کار سوار گھائل ہو گئے بتا دے وہیں سے گجر رہی یوپی ڈاک کی گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور نے گھائل کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا گھائل یوک نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آگے چل رہی گاڑی نے اچانک سے بریک مار دیا جس سے پیچھے چل رہی اس کی کار گاڑی میں ٹکرا گئی اور گاڑی میں بیٹھے لوگ گمپی روپ سے گھائل ہو گئے ایمبولینس کی مدد سے اور ایہ کے پچاس سنیاں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کا پراتمی کوپچار کیا ہے کہ کہاں سے کہاں جا رہی تھی ہماری گاڑی جا رہی تھی اور اس سے آگرہ اس سے آگرہ کیا نام ہے آپ کا پیتا جی کے نام ممارسی کہاں ہی نوازی ہیں آپ پناہٹ پناہٹ جلا اس سوٹیں ہم پہنچے ہیں امرین ایکس بریس پی پی यہاں ایک چڑھاں جس میں پانچ گاڑیاں آپ پر سکر رہی ہیں آس ایک دہائے ہیں 4 ایک دہائے ہیں 3 لوگوں کی موقع پر موپ ہو گئی یہاں پر ابھی ابھی یہاں جہاں اکلے سے آدھ پھول مقمر دی گی یہاں سے پہلے یقوم جاتے ہوئے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سرکار کو ان کے پرات پر اکھنا چاہیے کہ ان جو مرتک ہیں فیروز آباد میں ایک رام لالاؤ میں مارننگ ووک پر گئے ادھی وقتہ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی وہیں اس ہتیا کانٹ میں پورے علاقے میں سنسنی فیلی ہوئی ہے واردات کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے ملے کر پوست مارٹم کے لیے ٹراما سینٹر بھیجوایا اور آگے کی پورے معاملے کی جاج پرتال میں جھٹ گئی وہیں ایس ایس پی کے کڑن نردیشن میں اپرادھی کی گرفتاری کے لیے پانچ تھانوں کی ٹیم کو گٹھت کیا گیا ہے مینپوری میں بیبر تھانہ شیطر کی انترگت جی نورا گاؤں اس ستھت مند بودھی یوک شراب کے نسے میں ہائی ٹینسن پول پر چڑ گیا کڑی مشکت پر لوگو ہوا پولیس کے سمچھانے کے بعد کسی طرح سے نیچے اترا آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کی نظر اس پر پڑی تو کافی بھیڑ جمع ہو گئی یوک گالی گلوج کرنے لگا تو لوگوں نے اس کے پر جنوہ پولیس کو سوچنا دی تو موقع پر پہنچی پولیس نے سمچھا بجھا کر یوک کو نیچے اتارا پولیس نے یوک کو پر جنوہ کے حوالے کر دیا ہے رائے بریلی کے مہاراج گنج تھانا شیطر میں ایک دبنگ نے اوید اسلاحوں کے ساتھ ایک ریل بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی بتا دیں کہ وائرل بیڈیو میں یوک ایک اوید اسلاحہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئے ہیں وہیں دوسرا اسلاحہ اپنی کمر میں لگائے ہوئے ہیں بیڈیو کے وائرل ہوتے ہی پولیس بی بھاگ میں ہڑکم مچ گیا وہیں شیطر آدھکاری عرون نے بتایا کہ ابھی ماملہ ہمارے سنگیان میں نہیں ہے اگر ہمارے سنگیان میں آتا ہے تو تورنت کارروائی کی جائے گی رائے بریلی میں شہر کوتوالی شیطر کی انترگت گلہ منڈی ستیت اوور وریج کے پاس ایک بائیک سوار بجر کی چائنیز مانچے سے گلہ کٹ گیا جانکاری کے مطابق بجر کسی کام سے کوٹی سے جا رہے تھے تب ہی اچانک گردن میں چائنیز مانچہ فس گیا چائنیز مانچہ گلے میں فسنے سے بجرگ لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑے آنن فانن میں اس تھانی لوگوں کی مدد سے بجرگ کو زیلا اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں ان کی حالت گم پھیر بنی ہوئی ہے وہیں پیڑت پریوار نے زیلا پرشاسن سے نیائے کی گوہار لگائی ہے کچھ ایسی کام سے گئے تھے دوالے نے آگے اور ان کے گردن میں یہ چائنیز مانچہ جو اس وقت بہت ہی لوگوں کو نقصان دے رہا ہے ان کی گردن میں پڑ گیا جس سے وہ لہو لہان ہو گئے کسی طرح گر گئے لوگوں کی مدد سے جب وہ آئے جہانا بعد تو میں گھر پہ تھا محمد شکیل احمد ایٹی آئی میں تھے ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کی ایج ہوگی سیونٹی ٹو ایرز ہو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد وہ سنوں نے کسی طرح گرتے گرتے مجھے فون کیا میں گھری پہ تھا بھاگتا وہ میں آیا ان کو لیا اور لے کے سیدھے ہاؤسپٹل آیا ہوں شکیل احمد عمر بہتر سال ہے وہ کہیں جا رہتے راستے میں منجھا آ گیا پتنگ کا اسی سے ان کا گلہ یہاں پہ کٹ گیا بلند شہر کے تھانا کوتوالی نگر اور کھرجانگر پولیس کی بادماسوں کی مجھ بھیڑ ہوئی جس میں دو بادماس گھائل ہو گئے وہیں پولیس نے گرفتار کیے گئے بادماسوں کے پاس سے عوید اسلحہ کارتوس ایک لاکھ پانچ ہزار روپے برامت کیے ہیں فیلحال پولیس نے گھائل بادماسوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے جس پہ کچھ دیر پہلے اکبال کٹ پہ ایک ویکتی کو آتا ہوا دیکھ کر کے پولیس نے اس کو چکنگ کے لیے جب روکا روکنے پہ اس نے پولیس کو پر فائر کر دیا جس پہ جبابی کاروائی میں اس کو گھولی لگی ہے اس کو چار ہے تو ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے تتا انویدھک کاروائی کی جا رہی ہے اس کی پہچان دیپک کے روپ میں ہوئی ہے جو دنانگ سترہ بارہ دو ہزار بائیس کو نہروپور میں نو ورسیے بالکہ کے اوپر چاکو سے پرہار کیا تھا رائے بریلی کے ڈلماؤں میں اپزیلادھکاری نے گریبوں کو کمبل باٹی جانکاری کے مطابق ایہار لودیپور اتراوا سمیت کئی علاقوں میں گریبوں کو کمبل باٹی گئے اس افسر پر اپزیلادھکاری نے کہا کہ پرشان دوارہ تھنڈ کے کارن کسی کو کوئی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے ضروری بیوستہ کرنے کی نردیش کرمچاریوں کو دیئے گئے ہیں انہوں نے نردیش دیئے کی تحصیل شیطر کے پرمک جگہوں پر آلاؤ کی بیوستہ کی جائے علیگڑ میں پردیشک بھارت جڑوی یاترہ دیر رات پہنچی جس کی جانکاری ایک پریش وارتہ کے ذریعے بیویک بنسلپور پرباری کانگریس زیلہ ادھیاکش سنتوز سنگھوہ کانگریس شہر ادھیاکش سلاؤ دین وسی نے دی جانکاری کے مطابق یاترہ گھنٹا گھر استیت امبیٹکر پارک میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی پرتیمہ پر مالر پڑ کر کے نگر بھرمڑ پر نکلے گی یاترہ گھنٹا گھر سے پرارم ہو کر ملخان نگر لالڈگی تیراہا سے امبیر نشا مارکٹ کے سامنے گجرتے ہوئے میریس روڈ چوراہے پر پہنچے گی مبودیوں کی ممتی ہیں وہاں ب spurکٹ کے جائے گے ہم ان کو مارکٹ کے ذریعہ پرمی صلی اللہ علیہ وسلم پرمی صلی اللہ علیہ وسلم پرمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرنسان نے پیدا کیا ہے ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ مبودیگو چورایاں چورایا اس سے آپ کو ہم ادھر عبداللہ کی طرف موگی تھے تو ہم نے کہا اس چورایا میں اور اس چورایا میں پچاس ساکھ میٹر کی دوری ہے ایک دوسرا چورایا ہے دوسرے سے دکتہ بھی اٹھے سنگتھن کی دشتی سے جمیر آواندک جن کو کیا گیا ہے وہاں پہ یاترہ جا رہی ہے اور اس کا مکردیش ہے کہ راہو جاندی جن جن پتوں میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں وہ جائے اور کانچرتوں میں ایک نئی اوجا کا سمچار کرے اور راہو جیل کا جو سندیش ہے راہو جی کیا چاہتے ہیں پانگریز کار کرتا ہوں سے وہ سندیش دے سکے اور جن مانس تک جو جن مانس ہے ان تک تو سندیش پہنچا سکے ہمارا یہ ماننائیں کیلئے اپنے آپ میں ایک بہتی پریاغراج میں سیم ہگین بوٹم کرشی پرودھوگ کی اور ویجیان وشوی دیالے میں بھاو کرسماس جلسہ ایشو دروار چرچ پرانگڑ میں دھوم تھام سے منائے گیا جس میں پرمیشور کی وچن، پراتھنا، ارادھنا، مسیحی بھجن اور بیبھین سانسکرتی کارکرموں ناٹک کی پرسوٹی ہوئی کلپتی اور ایشو دروار چرچ کے پروفیسر راجیندر وی لال نے پرمیشور کی پراتھنا کی سب ہی کو کرسماس کی بدھائی دی انہوں نے کہا کہ پرمیشور کی سنتان ہونے کا دھکار پرابط کرنے کے لیے آپ کو پربویسو مسیح کو اپنا ادھار کرتا کے روپ میں اپنانا ہوگا جس کے بعد آپ جگت کی جوتی بن جائیں گے اور اسی اچھا کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پتر پربیشور مسیح کو مانو کے روپ میں آج سے دوہجار بائیس ورش پورگ ماتا مریم کے گرب سے اتپن کیا اور وہ پویتر آتما کے دوارہ گربتی ہوئی پتر جنی ان کا نام یہشو رکھا گیا یہشو مسیح کا ارت ہے چھٹکارہ دینے والا ابشکت چھٹکارہ دینے والا اور انت جیون آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہمیشہ پرمیشور نے کسی جاتی نہیں بنائی پرمیشور نے سب کو ایک سمان بنائیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سب آپس میں پریم سے رہیں چاہتی تو مانوش نے بنائی کہ وہ ہندو ہے مسلمان ہے وہ عیسائی ہے وہ سکھ ہے کچھ نہیں یہ تو لوگوں نے اپنے آپ بنائی اس میں کوئی بات نہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کوئی بھی کسی چاہتی کا ہے آپس میں پریم سے رہنا اٹھا پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیزونیا کی تمام خبروں میں دیکھتے رہی ہے پریم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹی وی سچ ساحس سرکا ٹی وی موسیقی